اتر پردیش کے بریلی کے میر گنج ایس ڈی ایم اودیت پوار کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھ رہا ہے ایک شخص ان کے سامنے مرگا بنے بیٹھا ہے اور ان پر آرہو ہے کہ فریادی کو انہوں نے مرگا بنا دیا حالانکہ کوئی بھی فریادی ہو کوئی بھی فریادی ایسے مرگا نہیں بن سکتا اگر ایس ڈی ایم ان سے مرگا بننے کے لئے کہے گا تو اس فریادی کو پورا حق ہے اپنے آتم سمان کے لئے لڑنے کا اور انکار کرنے کا ایس ڈی ایم اس کی زندگی کا کوئی مالک نہیں ہے ایس ڈی ایم اپنے پد پر بیٹھے ہیں اور اپنا کام کر رہی ہیں اور ان کا کام ہے فریادی کی فریاد سننا لیکن جس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور لوگوں نے ایس ڈی ایم کو خوب کھری کوٹی سنائی ہے سوشل میڈیا پر ایس ڈی ایم اودیت پوار کو لگاتار لوگوں کے گسے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سوشل میڈیا پر اور اس کے بعد ان کو ان کے پد سے بھی ہٹا دیا گیا ہے اور واپس مکتالے بلالیا گیا ہے تتکال میر گنچ میں نئے ایس ڈی ایم بھیج دیا گئے ہیں حالانکہ اس ویڈیو کا ایک دوسرا پکش یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایس ڈی ایم نے اسے مرگا نہیں بنایا تھا بلکہ چھے لوگ گئے تھے ایک شخص جاتا ہی مرگا بن گیا کہ جب تک ان کی بات نہیں سنی جائے گی وہ نہیں اٹھے گا اور ایس ڈی ایم اسے ہٹا اٹھا بھی رہے تھے لیکن وہ نہیں اٹھا حالانکہ اگر میں اپنا پرسنل اپینین دوسرا تو مجھے دونوں پکشوں میں یہ والی بات زیادہ صحیح لگ رہی ہے کہ شخص اپنے آپ جا کر مرگا بن گیا کیونکہ ویڈیو میں دگھرا ایس ڈی ایم کہہ رہے ہیں اٹھ جاؤ اور جاہر سی بات ہے بلکہ کوئی بھی ایس ڈی ایم ہو اور اگر آپ نے کوئی اپراعت نہیں کیا تو آپ کو جھگنے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہی کارن ہے کہ وہ جو مجھے دوسرے والا کیس ہے وہ زیادہ صحیح لگ رہا ہے زیادہ صحیح لگ رہا ہے لیکن فیلال تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ادھت پوار فیلال اس میں فس چکے ہیں تو چلیے دوستو میرا حلدہ یا فیلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی ویڈیوز کے لئے بنے رہی ہیں میرے ساتھ دنیا